اسلام علیکم پیارے دوستو شاجی ارکان کی جانب سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں سید امیر حسن شاہد سے مخاطب ہوں اور آج ہمارے مہمان ہیں جو کتی تاروں کے محتاج نہیں یہ بھئی کیا نام ہے آپ کا محمد شہداد شہداد بھئی آپ کی رسے آئیں میہوالی سے میہوالی سے یار میں بہت زلہ پکر یہاں سے تقریباً اڑائی تین کلومیٹر اڑائی تین گھنڈے کا سفر ہے تین گھنڈے کا سفر آپ نے گان مانگوائی آئی ہے آپ خود نہیں کو منگوا سکتے تھے آپ نے موسیقی مانگوائی ہے وہ ایک چیز پر ہوتا ہے آدمیوں میں تقریباً وہ آکے بند کر کے ہم نے سمات کرنا ہے ایک بات پر ایک آدمی ہے تو اس حساب سے ہم نے آپ سے منگوائی ہے کہ جو چیز آپ منگوائی کے دیں گے اس پر ہمارا ذہن سیکس بھائی ہوگا اس لیے ہم آپ پر آسانے ہیں اچھا تو یہ آپ کی گان مانگوائی ہے اس کو کھلتے ہیں دوستو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کون تی گن پسند کیا ہے اور آپ دینے کے لئے آگئے ہیں اگر میں کہوں گے آپ نے کوئی بھیجے نہیں ہوں جیسی بھائی نہیں ہوں اگر واپس لوڑتے آئی نہیں بھئی یہ آپ کی امانت آئی یہ آپ سے کون ہے یہ یہ کس پرہ نکالتے ہیں آپ نے یہ دنگوائی ہے جناب تنسکوپ جس کی تصدیر بھیجی تھی آپ نے کس کے ساتھ کیوں ہے اوئی اس کوئی بی ٹی آر اے او ای اے او ای یہ پتا ہے اس سے ایک ہزار رکھا ہے مہنگی تھی اس لیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی کھا رہے ہیں تو وہ ہی ہے اور مکمل پیکے جہا آپ نے مانگوائی ہے یہ ہے یہ چلا آہا ہی ساتھ کی تھی یہ ہو گئی ہر تلسکوپ یہ ہو گیا پمپ ایک اے ایش کا فرس اے ایش کا فرس ہے جو بنزشتا 3-4 سال سے میں خود استعمال کر رہا ہوں پیترین اور یہ ہو گئی آپ کی پی ففتین اور اس کا کور اور اس کا کور بھی تو تھا وہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو جو چیزیں آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں برادر یہ رہی جناب اس کی سپیر کٹ جو ساتھ ہے یہ ہے جناب اس کا کون سا آئل یہ پتہ ہے کیا ہے دوستو اس آئل کا میں بتاتا چلوں آپ کو یہ شکر ہے سامنے آگئی بات تو اس آئل کو استعمال کرنے کے لیے آپ جو فکس رنگ ہیں جنہوں نے موگ نہیں کرنا ہے وہاں لگا سکتے ہیں یا جس کے اوپر کسی چیز نے جیسے درمیان والا جو پسٹن والا پائپ ہے جو چال رہا ہوتا ہے اس پر آپ لگا دیں تو اترہ بھاری ہو جائے گا کہ آپ استعمال نہیں کر سکیں گے اور جو اس کی سیل ہے ان کو یہ ختم کر دے گا آپ ان پر پتہ آئل لگائیں باقی جگہ پر اور جو فکس رنگ ہیں جنہوں نے موگ نہیں کرنا ہے جن پر کسی چیز نے رگڑ نہیں کرنا نہیں آئے اس جگہ پر یہ استعمال کریں یہ بہت معلومات کی بات یہ بہت زبردست یہ سامنے آگئے یہ تو میں نے اس کے جناب اس کے بیٹ میں دیکھیں جناب یہ چیزیں ہیں آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں اس سے موٹر سیکل کی ہوا بھری جا سکتے ہیں یہ سٹاپ کر کے آپ پاپ کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ہو گئی اور یہ اس کی ہو گئی پاپ کی گیج یہ جناب گیج ہو گئی آئل والی ہے ہاں ٹھیک ہو گیا اور میں نے جو بہتا ہے یہ کس چیز کے لیے ہے یہ دھوپ میں جب شکار کرتے ہیں اچھا یہ آجے شیڈنگ کے لیے آجے شیڈ بنا لیتا ہے تو یہ اس کے اوپر چڑ جائے نا جی بلکل انشاءاللہ اور یہ ہو گئی اس کے ماؤت یہ ڈبل ماؤت ہے یہ ہے اس کے ماؤت ویڈ ال کی یہ ہو گئی یہ ہو گئی یہ سکوپ یہ آگی کے لیے یہ پیچھے کے لیے پیچھے کے لیے پیار سے نہیں اسے لگانے اس کو لگ جائے گا اس کے ساتھ پر پیچھے اس کو پیچھے کے لیے ساتھ پر رکھیں اور پھر لے آتے ہیں لازت پر ہم اول کی بیس آپ کے سامنے گن رکھیں جنب یہ کون کی تلسکوپ لیے انہوں نے ڈسکوری کی لیے تلسکوپ 2642AOEVTR کی یہ جناب یہ جناب یہ جناب سلیکا جیل کس لیے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں نمی نہ آئے یہ نمی کو دوب میں رکھیں پھر اس کے بعد اس میں رکھ لیں تو نمی کو جذب کریں پھر دوب میں رکھیں گا نمی اس سے اوٹ ہو جائے یہ ویپن اس کے ساتھ رکھی جاتے ہیں یہ ہو گئی گن جناب یہ ہو گئی جناب آپ کی P15 کیا بات ہے یہ جو اولڈ مرڈل تے وہ سلور کا تھا یہ یہ بھی سلور کا ہوگا ہے کلرڈ بلیک ہے ہاں ٹیک ہو گیا جیل کو نیو آجان ہے اس کے ساتھ آنے والی جناب یہ اس کے ساتھ جناب یہ پروب ساتھ بھی ہے یہ پروب رنگ ایسے ہی سنگل ٹرے اور میکزین یہ ہے اچھے ایک سنگل ٹرے اور ایسے لڈ نے کیا تھا بھائی نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں اس وقت اسی ہوا بھری ہوئی ہے بات اسی لئے کریں گے اب یہ اس کیاپ کیس بکھاتے ہیں یہ ایک اہم بات نیو گن لیتے ہیں تو پہلے اسے چیک کرنا چاہیے اگر اس کے اندر ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس کا سلنڈر ٹھیک ہے یہ چیک کر کے دیتے ہیں اس طرح نہیں لاکھوں کی تھی تیسٹ کیے بغیر کون روٹ آئے یہ پیلٹس کتنے ہاتے ہیں اس میں دس رلپن یہ لوڈ کریں دو ہونی چاہیے دی اس کا شارٹ ساتھ ہے یہ کیا چاہیے اس کو کھولنے کے لیے اس کا گیج کھولنے کے لیے گیج کو کھولنے اور دوبار میں جانے کے لیے چھیک ہو جیجا اب پیار کریں گے تو پتہ چلے گا تو پیارے دوستو اس کی ہم نے انباکسنگ کر لیا ہے اور اس پر فلس کو بھی پٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہوا کی کھلنگ بھی بھائی کو سارا کچھ بتا دیا ہے سمجھا دیا ہے آگیا ہے سارا طریقہ سارا طریقہ سمجھا گیا ہے مزہ آگیا ہے اب چلتے ہیں اس کو لانگ رنگ پر ٹھیک ہے زیرو کرتے ہیں اور اس کی ایک ریسی تیسٹ کرتے ہیں اوکی اوکی تو بھائی جانب یہ ہم ایک ہوتل پر پہنچ چکے ہیں دیاعت میں اور ادھر ہم چیک کرنے لگے ہیں اس کا لانگ رنج ایک ریسی تیسٹ کرتے ہیں اس کا اور آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اس کی فلنگ کر رہے ہیں میگزین کی اس میں ہم بیجن کے پیلٹس استعمال کر رہے ہیں اس کا لانگ رہے ہیں یہ ہوگی اب جگاڑ لگا کے آپ کو ویڈیو بنانا پڑے گی یہ ہم نے بائی پارٹ اپنا بنایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ ایسے نیچے لے گا ایسے نہیں چلے گا ہل رائے ہم نے بائک پہ ہسکتے ہیں یہ پانی بھی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے نیچے رکھیں اس کو نیچے رکھیں میں تھوڑا اور یہ رائے ہم نے بائک پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب فیٹ ہے فیٹ ہے اب فیٹ ہے اب جا کے نشان بنا اچھا نشانہ ایسے سیدھا کر لیا ہے ادھر بتا دینا آپ دون بتانا ہم سیدھا کر لیں گے اوپر لگا ہے تھوڑا سا اور لیفٹ سائیڈ پہ بس تھوڑا نیچے کر رہے ہیں بلکل سیدھا لگائے ہوں نشان ہوگا تو ماریں گے نشان ہوگیا ہے ہوں دوسرا لگا لوں دوسرا نشان لگ گیا بلکل سیدھا لگائے ڈسوڑا بلکل سیدھا ہوں ٹھوڑ پھول ڈسوڑ پھول ڈسوڑ پھول ڈسوڑ پھول ڈسوڑ پھول اب اب مچتی ہے مچتی ہے مدی آگیا مدی آگیا مدی آگیا مدی آگیا مدی آگیا میں نے واپس بھی جانے میانی آلیا ایسا نا برحات آپ کے سار ہو جاؤں دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگلی ویڈیو تا کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ